شہباز شریف دوستو امریکہ کے دورے پر ہیں جہاں انہوں نے یونائٹی نیشن جنرل اسمبلی سے خطاب بھی کرنا ہے اب آپ کے سامنے ایک ویڈیو رکھی تھی کہ پورے امریکہ میں جہاں پر شہباز شریف جاتے ہیں وہاں چور چور کے نعرے لگ جاتے ہیں پوسٹرز لگائے جاتے ہیں ان کے راستوں میں اور وہاں پر جو ہے چیری بلوسم کے بھی لوگوز لگائے جاتے ہیں تاکہ شہباز شریف یہ دیکھ سکیں اور ان کو اندازہ ہو کہ عوام ان سے کس قدر ناراض ہے اب پاکستانی امریکن جو ہے ان کی تقریر کے دوران کیا کرنے جا رہے ہیں وہ تو آپ کو سامنے رکھتے ہیں لیکن پہلے آپ یہ ویڈیوز دیکھیں کہ شہباز شریف پاکستانیوں سے کس قدر خوف کا شکار ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی آپننگ سرمنی میں آتے ہیں پچھلے دروازے سے مین دروازے سے وہ داخل ہی نہیں ہوتے پچھلے دروازے سے آتے ہیں اور جاتے ہیں جہاں پر کہا جاتا ہے کہ کودا رکھا جاتا ہے اور اس راستے سے جو ہے وہ کودا جو ہے واپس پھینکا جاتا ہے اس راستے سے شہباز شریف جو ہے وہ اندر داخل ہوئے چھپتے چھپاتے اور اپنے سیکیورٹی کے ساتھ آپ ان کے ساتھ سیکیورٹی اہلکار دیکھ سکتے ہیں کہ آفیشلز بہت کم ہیں ان کے ساتھ صرف سیکیورٹی کے اہلکار ہیں جو ان کے ساتھ چلتے ہیں جہاں بھی وہ جاتے ہیں ان کے چہرے پر دوستو اس قدر خوف رہتا ہے کہ کہیں یہاں سے کوئی نہ نکل آئے وہاں سے کوئی نہ نکل آئے کیونکہ جیسے ہی وہ پہنچے ہیں اور جس ہوتل میں وہ ٹھہرے تھے اس کے آس پاس دوستو یہ سارے پوسٹر جو تھے چور چور کے وہ لگے ہوئے تھے اور وہ اس قدر خوف کا شکار ہیں کہ وہ بس جلد سے جلد یہ تقریر کر کے واپس جانا چاہتے ہیں جبکہ پاکستانیوں نے یہ منصوبہ بھی بنا لیا ہے کہ جیسے ہی وہ تقریر کریں گے قوام متحدہ میں تو قوام متحدہ کے گیٹ کے سامنے جا کر پاکستانی پروٹیسٹ کریں گے عمران خان کے حق میں نعرے لگائے جائیں گے اور شباز شریف کے خلاف نعرے لگائے جائیں گے اور پاکستانی امریکنز کو بتائیں گے کہ شباز شریف پاکستان کا الیکٹ کردہ نمائدہ نہیں ہے بلکہ یہ بوٹ پالش کر کے آئے ہیں جبکہ کہا جا رہا ہے کہ شباز شریف کی صدر اردوگان سے بھی ملاقات ہو گئی ہے جبکہ مالدیب کے بھی صدر سے ملاقات ہوئی ہے ترک صدر سے ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مزید بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا ہے جبکہ صدر بائیڈن نے شباز شریف سے ملنے سے صاف انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے شباز شریف کی جانب سے جو ہے وہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ اقوام متحدہ کی سائیڈ لائن میٹنگز میں جو ہے وہ بائیڈن اور شباز شریف کی بھی ملاقات ہو جائے لیکن امریکہ نے اس کو رد کر دیا کہ صدر بائیڈن کی اور بہت سی ملاقاتیں ہیں ظاہر ہے کہ جس ملک کے لیے پاکستان نے دوستو رجیم چینج کی دو سال سے پاکستان کو تباہ کر دیا گیا ہے اب وہ امریکہ بھی اور وہ صدر بھی ان سے ملنے کو تیار نہیں ہے اور یہ شرمندہ ہیں کہ انہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ کر کیا دیا ہے موسیقی موسیقی